بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس بھرتا بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو عدد بنگل لیا ہے ان کا بزن ویورس 50 گرام ہے اور ایک عدد ٹیمارٹر ہے درمیانے سائز کا اسے میں نے کاٹ لیا ہے یہ چار عدد جو ہے گرین چیلی ہے اسے میں نے کاٹ لیا ہے اور مسالوی ویورس جو ہے وہ بہت کار مسارے جائیں یہ نمک ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ون فور ٹی سپون اور ہاف چمج جو ہے ہماری مرس کی اور ہاف چمج جو ہے ویورس ہماری پوٹی بھی ملچ ہے ویورس ایک دنمیانی عدد کا پیاستہ اس کو میں نے اس طرح سے رفی کاٹ لیا ہے چلیے ویورس اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو یہ دیکھیں ویورس میں نے چولے کی فریم ہے آن کر کے اوپر تبا رکھ دیا ہے اور تباہ کے اوپر اٹھا کے بیگن رکھ دیا ہے تو ویورس ہم یہ بیگن تباہ کے اوپر ہی پکائیں گے اور ویورس اوپس میں ڈھگ دوں گی اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ویورس ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری بیگن پکنا جائے اور اس کا اوپر کے چلکا ہے وہ نرم نہ ہو جائے تو ویورس میں اس کو اوپر سے ڈھگ دیتی ہوں اور تھوڑے تھوڑے بعد ویورس ہم اس کی سائیڈ چینج کر گیا ہم اس کو پلٹتے رہیں گے تو یہ دیکھیں ویورس ہمارے جو بیگن ہیں وہ پکنے سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو چلکا ہے اوپر سے پک رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پلٹ پلٹ کے جو چاروں طرف سے ہے سیکھ لیں گے اس پر بیگن ہماری جو چولے کی فلیم ہے وہ میڈیم ہے تو اس کو بیگن دوبارہ سے ڈھگ دیتی ہوں میں تو یہ دیکھیں ویورس بیگن کو ہم نے جو ہے پلٹ پلٹ کے پکا دیا ہے یہ بیگن کا تمام چلکا جو ہے وہ اچھے سوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو بیگن ہم میں اس کو اتار لیتی ہوں تو بیگن ہم اس طرح جو چلکا ہے وہ الگ کر لیتے ہیں تو بیگن ہم نے کڑھائی میں جو ہے آدھا کپ تیل ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے بیگن ہم جو اس میں اپنی کٹی بھی پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو بیگن ہم نے جو ہے صرف کرنا ہے اس کو ہم نے براون نہیں کرنا اور بیگن اسٹارٹک میں میں آپ کو لیس ندرک جو ہے بتانا بھول گئی تھی تو بیگن اس میں ایک چمہ لیس ندرک پیسٹ بھی جائے گا تو بیگن پیاز کو جو ہے ہم سوفٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بیگن ہمارا جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے اب بیگن اس میں تب سے پہلے میں لیسن اور ادرک کا جو پیس ہے لاغ دیتی ہیں اور اس کو ایک سکھ ڈیڑھ منٹ کے لیے بنا پکا لیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی لیس ندرکی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ہیں بیگن اس میں ایک منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب بیگن اس میں ہم اپنے کٹی بھی کی ماٹر اور اس سے شامل کر دیتے ہیں اس کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں یہ بس ہم اس کا دوسرے بچا لیے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے ایسی طرح بھول جیتے ہیں تو یہ دیکھیں بیگن میں نے دونوں بیگن کے اوپر سے جو ہے چھلکاو تالیا ہے اب یہ بس ہم چوری یا کسی کوک کی مدد سے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ جو پانی ہے یہ بھی بیگن کا یہ ہے اس کو آپ پھیکئے گا نہیں اس کو بیچ میں شامن کر لیجئے گا اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے دیں ہم بیش کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بی بس میں نے تمام جو بیگن ہے اس کو اس طرح سے بیش کر لیا ہے اور اب بی بس ہم یہ جو اپنے بیگن ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اور مزال کے لیے ملابیو سیکھیں ہمارا بس ہے کہ ہم نے مسالہ تعالید اس کو مسالہ سے بھی گنایا ہے اب ہم یہ سکتے ہیں اس کو دم والے پھلیں بے ایسے 2-3 منٹ میں بھی اس کو رکھنوںگی دم پر رکھنے سے پہلے اس میں میں ہاپ چمبر جو ہے وہ کٹا ہوا گرم بسارہ ڈال جوں گی اور ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دو سے تین مینٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ویوز ہمارا جو بیگن کا بھرتہ ہے وہ تیار ہے میں نے جسے چولے کی فلم بند کر دی ہے اب اس کو پر ہمارا دھنیا چھو رکھ لیتے ہیں اور اس کو ویوز میں آپ کو فائنل جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ویوز میں نے بیگن کے بھرتے کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو ویوز آپ نے دیکھا یہ کتنے کم سامان میں اور کتنی جلدی سے یہ تیار ہو گیا ہے تو ویوز اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ اس میں بنائیں تو ویوز دیسی گھی میں بنانے سے جو نش بہت بیگن کے لیے ہوں وہ بہتٰی ہوگی somewhat پسندہ ہی ہوگی amiko episode یاרך ہیں تو ویوز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں oath to share کریں اپنے حباب دوساطیوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے ویورس ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی ہے کیسے لگی تو ویورس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ